ناظرین اکرام زلزلے کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب آراب آئی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں فوکل فطرت قوتوں کے مالک جو حیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں جبکہ ہندو کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ زمین ایک بڑے کچھوے کے پیٹ پر ہے وہ جب حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں یہ سب غیر اسلامی نظریات ہیں سائنزانوں کے نظریات میں بھی اختلاف ہے کچھ کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹخت جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں کچھ سائنزانوں کا دعویٰ ہے کہ زمین کے اندرون حصہ میں آپ کا جہنم دہک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھولتی ہے لیکن اس وقت سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے جس کی معقولیت اور مقبولیت کو تمام غین مسلم ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے کہ جب زمین کی پلیٹ جو تہ در تہ مٹی پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہوتی ہے کسی عرضیاتی دباؤ کا شکار ہو کر ٹوٹتی جہاں اپنے جگہ چھوڑتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی لہریں پیدا ہوتی ہیں یہ لہریں نظر تو نہیں آتی لیکن اس کی وجہ سے زمین پر موجود ہر چیز دولنے لگتی ہے ناظرین اکرامہ باتیں ہیں اسلام کے نظریہ کی طرف ان تمام نظریات کے برخلاف جو سائنس اور ہندو کا ہے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا بدعمالیوں پر اسرار کرنا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست عزمائش اور عذاب ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سننے تیرمزی کی حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا جب مندرجہ زیل باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانہ میں سرخ آندیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو زمین میں دنس جانے اور صورت مزخ ہو جانے اور آسمان سے پتھ برسنے کا بھی انتظار کرو اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگتار اس کے دانے گھنے لگیں ناظرین اکران نوی پاک نے فرمایا وہ باتیں یہ ہیں جب مالِ غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے دوسرا امانت دبا لی جائے پھر آپ نے فرمایا زکاة کو تاوان اور بوست سمجھ کر دیا جانے لگے علمِ دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے انسان اپنے بیوی کی عطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ اور بائی کو دھور کرے مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگے انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاں کہ وہ شرارت نہ کرے گانے بجانے کے سمان کی قصت ہو جائے شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگے بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لانت کرنے لگے ناظرین اکرام انسان کے ساتھ مجودہ محول کا جائزہ لیجئے مذکورہ باتوں پر میں سے کونسی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں زلزلوں کی تاریخ کے متعلق امام عجلونی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے زلزلہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں آیا جب قبیل نے حبیل کو شہید کیا یہ تب پہلا زلزلہ تھا اور یہ زلزلہ دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ تھا زمین سات دن تک گلتی رہی تھی پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے لگے تب زلزلہ آیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو چٹان پر لٹایا تو زمین ہل گئی آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا سورج اپنے جگہ سے ہٹ گیا عرش ہل گیا اور قرصی ہل گئی فرشتوں نے کہا اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنا خلیل بناتا تو اس کو بناتا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا پھر سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم پر بڑا زلزل آیا پھر سیدنا شعب علیہ السلام کی قوم پر ناپ تول کے وجہ سے بڑا زلزل آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب ستر آدمیوں کو چنا تب زلزل آیا اور تب بھی آیا جب انہوں نے کہا آپ نے اپنے بھائی حارون کو شہید کیا ہے تب زلزل آیا حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا تھا پھر اصحاب فیل پر زلزل آیا اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کا دور مبارک تھا تو مدینہ منورہ میں زلزل آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب چاہتا ہے تم اس کی طرف رجوع کرو یعنی استغفار کرو تو تم توبہ کرو پھر تب زلزل آیا جب نبی کریم علیہ السلام وہ سلام خلفہ راشدین کے ساتھ بہت پہاڑ پر تھے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزل آیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزل آیا تو آپ نے ہاتھ زمین پر مار کر فرمایا ٹھہر جا زلزلہ لوگوں کے گناہوں کے وجہ سے بھی آتا ہے اور زنا کی قصرت کے وجہ سے بھی آتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھاتا ہے تب بھی آتا ہے